آؤٹ کرنے کا یہ طریقہ کار گزشتہ برستک ومنکٹ بکے نام سے جانا جاتا تھا دراصل کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل سطح پر اس طرح رن آؤٹ کرنے کا واقعہ سنہ 1947 میں انڈیا کے دورہ آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملا تھا جب ونود منکٹ نے آسٹریلیا کے بل براؤن کو نان سٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ کیا تھا اس کے بعد سے اس طرح آؤٹ کرنے کے عمل کو منکٹ کے نام سے منصوب کر دیا گیا تھا اور اس دوران ونود منکٹ کی سپورس مین سپریٹ پر سوال اٹھایا گیا تھا خیال رہے کہ اس دوران سٹرائکر اینڈ پر عظیم بلے باز دان بریڈ مین موجود تھے جنہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا میرے خیال میں یہ بلکل ٹھیک طریقے سے آؤٹ کیا گیا تھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ان کی سپورس مینشپ پر سوال کیوں اٹھائے گا انہوں نے اپنی آدداشتوں میں بعد میں لکھا تھا کہ کرکٹ کے قوانین اس حوالے سے واضح ہیں کہ نام سٹرائکر اینڈ پر موجود بلے باز کو بولر کے گند کروانے تک کریز میں ہی موجود رہنا ہے اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ قوانین کا حصہ کیوں ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ہم اسے کرکٹ کا ایک جائز حصہ سمجھتے تھے نام سٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ کو منکٹ کا نام دینے پر بھی منکٹ فیملی کی جانب سے کافی شور مچایا گیا اور کہا گیا تھا کہ جائز طریقے سے آؤٹ کرنے کے طریقے کو ونود منکٹ کے کریئر پرداغ کے طور پر استعمال کیا جا رہا اس کے بعد گزشتہ برس آئی سی سی کی جانب سے بولر کی جانب سے نام سٹرائکر اینڈ پر کھڑے بلے باز کو گند پھیکنے سے قبل رن آؤٹ کرنے کے عمل کو رن آؤٹ قرار دیا گیا تھا اس کے علاوہ نئے قوائد و زوابط کے مطابق بولر اگر اب گند کروانے سے پہلے بیٹنگ ریز سے باہر نکلنے والے بلے باز کو رن آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ڈیڈ بال سمجھا جائے گا پاکستانی بولر سکندر بخت کو سنہ ایک ہزار نو سو اٹھتر میں پرت میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں نان سٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ کیا گیا تھا پرت کے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی دوسری اینڈنگز میں سکندر بخت کو آسٹریل بھی فاسٹ بولر ایلن ہرسٹ نے بولنگ کرتے ہوئے اس وقت رن آؤٹ کر دیا تھا جب وہ اپنی کریس سے باہر تھے لیکن ایلن ہرسٹ نے انہیں پہلے سے کوئی وارننگ نہیں دی تھی